ہلو ایرون ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے کروپ ٹوپ جو کی لیندھ میں ہم لونگ بنانے والے ہیں جو کہ آج کل سٹائل میں چلے ہوئے ہیں سب سے پہلے ریڈی کریں گے ہم اپنی ڈرافٹنگ تو جتنی لیندھ آپ کو بنانی ہے فرنٹ سائیڈ آپ میزر کریں گے اس سے ون انچ ایکسٹر لیتے ہوئے اس کی لیندھ کی مارکنگ کر لیجئے اس کو ہم سٹریٹ اس طریقے سے مارک کر لیں گے اپنی لیندھ کو اور فیل لیں گے شولڈر کی چوڑائی اپنے سائز کی اکوڈنگ آپ نے شولڈر کی میزرمنٹ یہاں پہ نشان لگائیں گے اس میں بنانے والے ہیں ہم ڈیپ نیک تو ڈیپ نیک کے اکوڈنگ لگائیے اور اسی اکوڈنگ لگائیے اپنے آم ہول کی لیندھ اب آپ کا جو بھی بسٹ سائیڈ ہے اس کا ون فورت پارٹ یہاں پہ مارک کیجئے جیسے کہ میں تھرٹی سکس بسٹ سائز بنا رہی ہوں تو میں نے نائن انچز کیا اور یہاں پہ ڈیر دو انچز جتنا بھی آپ چاہیں ایکسٹر مارجن مارک کر لیجئے اپنی کمر کی لیندھ مارک کریں سیون انچز آم ہول سے نیچے اب آپ کے جو کمر کی میزرمنٹ ہے اس کا ون فورت یہاں پہ مارک کیجئے اور ایکسٹر لے لیجئے کچھ انچز مارجن مارجن کو مارجن سے میچ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہماری نیچے لیندھ بچ جائے گی اس میں اس طریقے سے ہم شیپ ڈالیں گے راؤنڈ میں یہ راؤنڈ میں نے لگ بگ کیا ہے یہاں پہ دو انچز کی گولائی کی ہے نیچے سے تین انچ کی اور چاک کی لیندھ لگ بگ یہاں پہ ہے ساڑے پاچ انچز تو اب آم ہول کی یہاں پہ ڈیڈ انچ کی گولائی کریں گے اس میں آپ آم ہول کی چھٹائی ابھی نہیں کریں گے اینڈ میں اگر آپ کو نیڈ لگتی ہے تو چھٹائی کیجئے نہیں تو مت کیجئے اب اس کی امچھے سے کٹنگ کر لیتے ہیں اب اسی کٹنگ میں ہم اپنے ڈارٹس کی مارکنگ کریں گے ڈارٹس اس میں کچھ الگ ہونے والے ہیں ہم اوپر سے نیچے لے کے پورے لمبائی میں اس میں ڈارٹس کی مارکنگ کریں گے وہ بھی کافی زی ہونے والی ہے بیچ میں سے لے لیجئے ساڑے تین انچ کی یہاں پہ گیپ لے لیجئے ڈارٹس کے لیے اور سٹریٹ اس کی مارکنگ کر دیجئے 3.5 کا گیپ رکھتے ہوئے زیادہ بڑا سائز ہے تو 4 انچ کا گیپ رکھئے سب سے پہلے شولڈر سے 10 انچ کی لمبی لائن بنائیں گے پھر اپنے نیک کی ڈیپتھ جتنی آپ ریڈی رکھیں گے آپ وہ یہاں پہ مارکنگ لگائیں گے 6 انچ کا اگر نیک ریڈی کرنا ہے تو ہاپ انچ جو ہم ایکسٹر لیندھ لیتے ہیں اس کی مارکنگ یہاں پہ لگانی ہے تو ایک ہو گئی نیک کی مارکنگ اور ایک ہو گئی ہماری 10 انچ کی مارکنگ تو نیک کی مارکنگ سے 10 انچ کی مارکنگ تک اس طریقے سے ہم ڈارٹ بنائیں گے اس سے آپ کا نیک کتنا بھی بروڑ ہوگا وہ اوپر سے نہیں اٹھے گا جوکہ ہمارا نورملی لیڈیز کی پروبلم ہوتی ہے یہاں سے ہم ڈیپ کرتے ہوئے شولڈر سے میچ کریں گے اور ایک کریں گے 10 انچ کی مارکنگ پہ اب کمر کی لیندھ پہ اس طریقے سے सٹریٹ مارکنگ کریں گے اور اس مارکنگ تک لوگ ڈیپ ڈیپ دارٹ بنائیں گے 10 انچ سے یہاں سےMatch کریں گے اور اب اس کو Match کریں گے نیچے تک تو ڈیپ ہمیں دو جنگیں رکھنا ہے ایک دو نیک پہ اور ایک کمر کے پاس میں ہمیں ڈارٹ کو ڈیپ رکھنا ہے बاقی نشانوں پہ بسکم دارٹ تم قرآ اور س polite سٹریٹ مارکنگ کریں گے ورڑ دو جنگے رکھنا ہے ایک دو نیک دس انچ تک ہم دونوں ڈارٹس کو نکیلا یہاں پہ میچ کریں گے تو مین مارکنگ آپ یہاں پہ سمجھ چکے ہیں مین تین مارکنگ رکھیں گے دس انچ پہ نیک کی اور یہاں پہ کمر کی کمر اور نیک پہ ہم رکھیں گے دیپ ڈارٹس باقی ہم نکیلی ان کو ملا دیں گے مارکنگ پہ سے کٹنگ کرتے ہوئے دونوں پارٹس کو الگ کر لیں گے لیکن آپ فیبرک پہ ان کو تین پارٹس میں کٹ کریں گے ایک رہے گا میڈل پورشن اور دو ہو رہیں گے سائٹس میں گرافٹنگ کے لیے میں نے پیپر کو سنگل ہی رکھا تھا یہاں پہ لیکن ان کو کٹنگ کرنے کے لیے فیبرک کو ہم ڈبل رکھ کے تب کٹنگ کریں گے اب لے لیں گے فیبرک اور فیبرک سے ہم انہی کو یہاں سے اس طریقے سے کٹنگ کر کے نکال لیں گے سیم تو سیم ہمیں فیبرک کی کٹنگ کرنی ہے لیکن یہاں پہ ڈارٹس کی سائٹس پہ ہاف آف انچ کا کپڑا ایکسٹرہ رکھیں گے جس کو ہم سلائی میں دبا کے یوز کریں گے تو یہاں پہ دوسری سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میڈل وارا پورشن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ڈبل کر کے تب اس کو نکال لیں گے اور دونوں سائٹس میں ہاف آف انچ کا یہاں پہ بھی مارجن ہونا ضروری ہے اب تین پارٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ان کو جوئنٹ کریں گے جہاں پہ اس طریقے سے ہم نے ڈارٹس بنای تھی جہاں پہ کروز آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے تینوں پارٹس کو ہم ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ کریں گے اٹیچ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لی ہے پتلی سی پائپنگ جو کی ریڈی میڈ ہے آپ چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ریڈی میڈ کا میں نے یوز کیا ہے اندر والی سائٹ رکھیں گے پائپنگ کو اور آوٹر لیئر کی سائٹ رکھیں گے اس کے دوسرے کنارے کو تو یہاں پہ نہ تو فیبرک کو آپ سٹریچ کریں گے نہ ہی آپ پائپنگ کو سٹریچ کریں گے بینا سٹریچ کریں آپ اس طریقے سے آرام آرام سے پائپنگ کو اٹیچ کر لیجئے میڈل والے پورشن کے دونوں کناروں پہ اسی طریقے سے پائپنگ کو اٹیچ کرنا ہے اور پھر آوٹر جو پارٹ ہم نے کٹ کیے ہیں جن میں آم ہولز ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے الٹا رکھتے ہوئے اسی طریقے سے پائپنگ کی آپ سلائے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے پائپنگ کو اٹیچ کیا ہے اسی سلائے پہ آپ سلائے لگاتے چاہیے یہاں پہ آپ سنگل فوٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں پائپنگ فوٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یوز کیا ہے میں نے پائپنگ فوٹ کا جو کہ میں نے online purchase کیا تھا اس فوٹ کو میں نے سیمپل امریلہ مشین میں بھی یہاں پہ دیکھا اس میں بھی یہ کام کرتا ہے تو اب اندر جو ایکسٹر فیبرک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہم سلٹ بنا لیں گے تاکہ اس کو ایزیلی ہم ٹرن کر سکے اور اس میں اچھے سے فینیشنگ آئے تیسرے پارٹ کو بھی اسی طریقے سے ہم اٹیچ کر دیں گے پائپنگ والی سائٹ سے سلائی دیکھتے ہوئے جس سے ہم نے پائپنگ کو اٹیچ کیا تھا اسی سلائی پہ سلائی لگاتے ہوئے تیسرے پارٹیشن کو بھی اٹیچ کر لیں گے اب اس میں بھی چھوٹے چھوٹے سلٹ لگانے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کپ کے لئے اس میں کافی فینیشنگ سے جو ہے کرو بن جائے گا اچھے سے اس پہ اچھے سے پریس کر لیں گے اور سیم اسی طریقے سے تینوں پارٹ ہم لائننگ کے بھی کٹ کر لیں گے اور اگر آپ کا فرسٹ فیبرک جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس میں بھی آپ لائننگ کو پہلے اٹیچ کر کے تب پائپنگ سے اٹیچ کریں گے اگر دیکھیں آپ کا بسٹ سائز کافی ہیوی ہے 38 سے 38 سے زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ بسٹ کے سائیڈ میں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈارٹس بنائیں گے یہاں سے آم ہول سے تین انچ نیچے تک جو کی نورملی بلاوز میں ہم بناتے ہیں تو یہ ہیوی برسٹ سائز کے لئے ہے نورمل کے لئے نہیں ہے 38 انچز تک آپ کی برسٹ کا جو میزرمنٹ ہے اس میں سیم اسی طریقے سے ڈارٹس بنائیں گے جیسے میں نے بنائی ہے اب دیکھیں لائننگ کے تینوں پارٹس کو بھی میں نے اچھے سے اٹیچ کر لیا ہے اس میں بھی سلٹس لگا لیے ہیں اب اس میں ایک سینٹر میں مارکنگ دیں گے اور ایک دیں گے ہاں پہ 10 انچز پہ مارکنگ سٹریٹ اس طریقے سے 10 انچ پہ ہم لائن بنائیں گے سینٹر سے ایک ایک انچ پہ یہاں پہ مارکنگ کریں گے جو کی ہم کپ میں یہاں پہ گیپ رکھنے والے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم 2 انچ کے گیپ پہ کپ اٹیچ کریں گے اور 10 انچ کی لیندھ پہ ہم اپنے کپ کو اٹیچ کریں گے تو یہ مارکنگ تھی کپ کے لیے اب یہاں پہ میں نے یہ کپ لے لیے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم یہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہے تو دیکھیں گے اور اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ دوبارہ سے مارکنگ لگائیں گے جہاں پہ ہمارے کپڑے کی رائٹ سائیڈ ہے کپ کو نیچے رکھیں گے اور سینٹر میں یہاں پہ کپ کے سینٹر میں اور 10 انچ کی لیندھ پہ مینٹین کرتے ہوئے بیچ کا یہ 2 انچ کا گیپ یہاں پہ لگا لیں گے پین کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ سلائی کا بھی use کرتے ہیں لیکن سلائی لگائیں گے تو جیسے یہ گڑے بن گئے ہیں یہ ٹوپ کے اور جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے گڑے آ جاتے ہیں اب گولائی میں ہم کپ پہ سلائی لگائیں گے اور کپس کو اچھے سے اٹیچ کر لیں گے فیبرک کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے فیبرک میں کوئی جھول نہ آئے کوئی اچھے سے سپریڈ کر دیں گے چاہو تب سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں جو ہم نے پین لگائی ہے اس کو ریموو کر دیں گے اچھے سے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں بٹ سلائی میں یہ دیکھت آتی ہے بیچ میں جو سینٹر میں ہمارے کپ میں گڑڑا بن جاتا ہے جو لک میں کافی بھدہ لگتا ہے اب دیکھئے جو ہمارا مین فیبرک ہے اس کو رکھیں گے مین پارٹ کو اور سارے طرف سے سلائی لگاتے ہوئے لائننگ والے پارٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے اور یہ میں نے بیک سائیڈ کٹ کی ہے بیک سائیڈ بھی سیم کٹ کی ہے لیکن اس میں کوئی ڈارٹ نہیں بنائیں گے بیچ میں سے سینٹر سے اوپر سے ڈیڑھ انچ لیا اور نیجے سے ہاف انچ لیا بیچ کا حصہ میں نے یہ ریموف کر دیا ہے کیونکہ اس کو میں بنانے والی ہوں بیک لیس لیند اس کی شورٹ رکھیں گے جیسے نورملی ہمارے جو بلاوز کی لیند ہوتی ہے اس سے ایک انچ زیادہ آم ہول بلکل سیم رکھا ہے فرنٹ والے آم ہول کی طرح اور فٹنگ میں بھی اس کا ایسے ہی کرو میں کٹ کیا ہے لیکن اس میں ہم کوئی ڈارٹس کا یوز نہیں کرنے والے صرف یہاں سے فٹنگ کے سائیڈ سے ہم ہاف ہاف انچ کی اس طریقے سے ہم چھٹائی کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ بیک لیس پسند ہے تو بیچ میں سے آپ زیادہ گیپ بھی بنا سکتے ہیں گیپ مینٹین کرتے ہوئے نیک کی چوڑائی کی یہاں پہ مارکنگ کریں گے میں نے رکھی ہے سیون انچز اور ڈیپ جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی اس پہ مارک کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے رکھنی ہے سیون انچز ڈیپ اور اس پہ ہم ترچھی مارکنگ کریں گے کیونکہ وی نیک بنانے والی ہوں آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں کٹ کرتے ہوئے اس کو نکال دیں گے اگر آپ کوئی اور شیپ بنانا چاہیں تو اس کو آپ بکرم پہ بنائیں یا پھر فیوزنگ پیپر سے ہی بنائیں اب اس وی والی نوک سے اور نیچے تک ہم یہاں پہ بنائیں گے لوپس لوپس کے لئے یہ ریڈی میڈ میں نے یہ یہاں پہ ڈوری لی ہے آپ چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں یا اس سے تھک والی بھی ڈوری کا آپ یوز کر سکتے ہیں سیم لائننگ کٹ کرنے ہی ہے لائننگ کے بھی ہم نیک اور پیچھے سے سٹریٹ رکھیں گے یہاں پہ ہاف آف انچ پہ مارکنگ کریں گے جہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے اسی کے اندر اندر ہمیں یہاں پہ لوپس بنانے ہیں تو اس طریقے سے بینا ڈوری کو کٹے ہوئے ریگولر یہاں پہ لوپس میں بنا رہی ہوں جیسے ویسٹن سٹائل کے آپ نے ٹاپس پہ بیک سائیڈ دیکھا ہوگا آپ چاہیں تو لوپس میں گیپ کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے ٹاپ میں جو ہے پیچھے سے میں بناتی گئی ہاف ہاف انچ بڑے اور نیچے تک ہاف انچ جب تک نہیں آ جاتا لوپس کو بناتے رہیں گے اور سیم لوپس کاؤنٹ کر کے دوسرے پارٹ پہ بھی ہم بنائیں گے جس طریقے سے یہاں پہ بنائے ہیں آپ اگر بیگنر ہے تو مارکنگ کر کے ہی لوپس کو بنانا ادروائز ہمارا ڈیزائن اوپر نیچے ہو جائے گا اب دوسرا پارٹ مین پارٹ اس پہ اُلٹا کر کے رکھیں گے اور ہاف ہاف انچ کپڑا دباتے ہوئے اپنے دونوں پارٹس کو یہاں سے نیک سے اور پیچھے لوپس کے یہاں سے اور لیندھ میں نیچے سے بھی ہاف انچ دباتے ہوئے ہم دونوں کپڑوں کو ساتھ میں اٹیچ کر لیں گے نیک والی سائیڈ لوپ والی سائیڈ ہلکے ہلکے کٹ لگا دیں گے تاکہ ہم اس کو ٹرن کرے تو یہ فنیشنگ سے ٹرن ہو جائے سیدھا کریں گے اب جہاں پہ ہم نے سلائے لگائی ہے نیک پہ لوپس کے یہاں پہ اور نیچے لیندھ پہ یہی پہ ہم باہر سے لائننگ والا فیبرک شو نہ ہو جائے اس لئے ہم کیا کریں گے ون فوٹ کے گیپ پہ اپنے نیک پہ لیندھ پہ لوپس کے ہاں پہ ون فوٹ کے گیپ پہ ایک سلائے لگا دیں گے اگر آپ کو اس سلائے دکھانی نہیں پسند تو آپ یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں جس سے ٹاکے شو نہیں ہوگے اور آپ کافی فنیشنگ سے کافی اچھے سی اٹیچ بھی ہو جائے گا یا انویزیبل ٹیپ کا بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اندر رکھتے ہوئے اس پہ آپ پریس کر دیجئے لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی ہے سبی طرف سے اس کو سٹیچ کر لیا ہے دوسرا پارٹ بھی سیم اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں لوپس بلکل ایکوالی سائیڈز میں اپوزیٹ سائیڈز میں میں اٹیچ کر دی ہے دونوں پارٹ بیک سائیڈ ریڈی ہو گئے ہیں اب فرنٹ کے لیے نیک کٹ کر لیا ہے نیک میں نے تھوڑا سکویر میں رکھا ہے سکویر راؤنڈ اس کے نیک کی چوڑائی سیون انچز جیسا کی بیک سائیڈ میں نے مارک کیا تھا اور اس کی ڈیپ میں نے رکھی ہے ساڑھے چھائنچ ری ریڈی ہونے کے بعد چھائنچ رہ جائے گی ہم شوڑڈر پہ دبانے کے لیے اکسٹرا لیں گے اکسٹرا فیبرک پہ اپنی نیک لائن کو اٹیج کرنے کے باہر سے اکسٹرا کپڑا فولد کر کے اس پہ سیلائی لگا لیں گے جیسے نورملی ہم نیک کو ریڈی کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ریڈی کرنا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں لیکن سیمپل اس طریقے سے اوول شیپ میں بنائیں گے تو یہ کافی اچھا لگے گا سینٹر میں سیلائی لگا لیں گے پھر لگا کی پہ آرام سے چھٹائی بن جائے گی تو یہاں پہ زیادہ ہمیں کٹنگ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے پٹیاں جوڑنے کے بعد کریں گے اس کی فٹنگ تو فٹنگ کی مارکنگ میں نے کر لی ہے اور یہ آپ کا کافی ایجیسٹیبل بلاوز ہونے والا ہے نیچے سے یہ گولائی مجھے کافی زیادہ اوول لگ رہی تھی تو اس کو میں ہلکا سا شارپ یہاں پہ کٹنگ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو کٹ کر کے ہلکی سی شارپ جو ہے ایجز دوں گی آپ دیکھیں یہاں پہ پہ پائپنگ کا بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ میں پائپنگ کو یوز کر رہی ہوں نہ میں کوئی پٹی یوز کر رہی تو اس وجہ سے میں اوور لوگ کیا اب نیچے ایجز کی طرف ہم اپنی لیس کو رکھیں گے آپ چاہیں تو اس لیس کو بھی شو کر سکتے ہیں یہ میں نیچے میں کمنٹ بوکس میں دے دوں گی اور کمنٹ کر کے پلیس بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی جو آپ کو سمجھ نہیں آت آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ نا تو لیس کو سٹرچ کرنا ہے نا اس کو لوس چھوڑ نا نا نور مل طریقے سے کمپلیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے یہ سیکوینس بلکل بھی چوب نہیں رہا تھا کافی سوفٹ سیکوینس تھا اور اس کو میں دکھانا اس لئے ضروری نہیں سمجھ تھی کیونکہ کافی زیادہ چمکیلہ ہو جاتا اب میں لی ہے ریورسی بل ٹیپ جس کو میں لیس کے نیچے رکھتی جاؤں گے اور اس کو اچھے سے پریس کر کے میں فنیشنگ سے اس کو فولڈ کرتے جاؤں گی پریس کو زیادہ ٹائم تک نہ رکھے کیونکہ ایسا کرنے سے میری لیس جل گئی تھی تو آپ دھیان سے پریس کو ایک بار ہی رکھے اور اس کو سٹیم کر دیں کے بعد ہٹا دیجئے پوری گولائی میں میں نے ٹیپ کو اس طریقے سے رکھتی گئی اور اس پہ پریس کرتی گئی اس سے کافی اچھے سے سمودلی ہمارے ایجز کریٹ ہو گئے تھے بعد میں میں اس پہ ترپائی کروں گی سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ سلائی لگا رہے ہیں تو آپ ٹیپ کا use بے شک سے نہ کریں کیونکہ ٹیپ سے کافی اچھی فنیشنگ آ جاتی ہے بعد میں میں ٹاکے لگاتے ہوئے اس کو اچھے س فنیشنگ دے دی اور دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے فنیشنگ آئی ہے اس کی اور سلائی نہ ناہی ترپائی کوئی بھی چیز شو نہیں ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں اس کا فنیشنگ کافی اچھے فنیشنگ آئی ہے کپ کی کتنی اچھے کرو یہاں پہ آئی ہے اب بیک سائیڈ کو کمپلیٹ کریں گے بیک سائیڈ پہ ہمیں کیا کرنا ہے دوسری بھی دوری لے سکتے ہیں دوسرے ٹائپ کی تھوڑی ٹھک میں بھی لے سکتے ہیں ہینڈ میڈ کا بھی use کر سکتے ہیں اب اس ڈوری کو ایک ایک لوپ چھوڑتے ہوئے کرس کروس ہم لوپ میں insert کریں گے اور اس ڈوری کے ends پہ لگا دیں گے اپنے loops لٹکن جو بھی آپ لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے ڈیزائن فل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ویئر کر میں جلدی آپ کو شوک